ہیلو دوستو سواغت ہے آپ سبی کا ایک اور ویڈیو لیکچرز میں یہ اس میں ہم لوگ پارٹ ڈیزائن کرنا سیکھیں گے آپ لوگ یعنی پارٹ ڈیزائن سیکھنا چاہتے ہیں آگے بڑیاتے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہونے والی ہے یہ کلاس آپ کے لئے ویلکل فریف ہونے والی ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو بتائیں گے کہ اس جو ہے پارٹ کو کیسے ڈرا کرتے ہیں یا ڈیزائن کرتے ہیں تو ڈیزائن کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا یہاں نیو پیج پہ آ جانا ہے یہاں سے پارٹ ڈیزائن سیلیکٹ کر کے اوکے کرنا ہے جیسی ہے آپ اسے اوکے کریں گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو دکھا دیا جائے اس پارٹ کو جو ہے اوپر والا ڈرا کرنا ہے آپ لوگوں کو یہاں سے یہ بیس آپ لوگوں کو ڈرا کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کو جو ڈرا کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم لوگ ٹوپ پلین یہاں پر سیلیک کریں گے یہاں پر اسکیچ کریں گے اسکیچ کرنے کے بعد ہم لوگ ایک ریکٹنگل لیں گے سنٹر ریکٹنگل اس کے بعد یہاں اس کو ڈرا کریں گے اس کے بعد اسکیچ میں جانے کے بعد اسمارٹ ڈائمنسن لیں گے یہاں ہمارا اس کا جو ٹوٹل ہے اٹی ہے اس کے بعد یہ ڈائمنسن ہماری جو ہے وہ آپ کی ون فورٹی ہے تو آپ لوگ اس طریقے سے ڈرا کر لیجئے گا ڈرا کرنے کے بعد آپ لوگوں کو سمپلی فیکچر میں جانا ہے اس کے بعد ایکسٹروڈ کرنا ہے اب اس کو ایکسٹروڈ کتنے ایم ایم تک کرنا ہے تو آپ کو ٹوٹل بارہ ایم ایم تک ایکسٹروڈ کرنا ہے ایکسٹروڈ کرنے کے بعد آپ کو اوکے کر دینا ہے اب کچھ اس طریقے سے ہمارا پارڈ جو ہے بند کر ریڈی ہو چکا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس فیس کو سیلٹ کرنا ہے سکیچ کرنا اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر سینٹر ریکٹینگل لے لینا ہے پر اس سینٹر سرکل لے لینا ہے سرکل لینے کے بعد آپ لوگوں کو اس کی جو دائمینشن دینی ہے میری پیار دوستو باہر والی کی دائمینشن ہے ایٹی ایم ایم ٹوٹل دائمینشن اس کی یہ باہر کی ایٹی ایم ایم آپ کو سمپلی ایٹی ایم ایم لے لینا ہے ایٹی ایم ایم لینے کے بعد آپ لوگوں کو بتا دیا جائے ہماری جو سیکنڈ ڈائمنسن ہے اس کی وہ ہے آپ کی سشٹی ایم ایم ہے آپ لوگوں کو پھر سے ایک سینٹر سرکل لینا ہے یہاں سے آپ لوگوں کو اس کی ڈائمنسن جو دینی ہے سشٹی ایم ایم دے دینا ہے اب سشٹی ایم ایم دینے کے بعد ہم لوگ سمپلی کیا کریں گے اس کو ایکٹروڈ کریں گے آپ لوگوں کو یہاں فیچر میں جانے کے بعد ایکٹروڈ کر دینا ہے اب کتنے mm height تک extrude کرنا ہے اسے دوستو total height جو ہے اس کی 20 mm تک extrude کر دینا ہے 20 mm تک extrude کرنے کے بعد اب شمپلی آپ لوگوں کو نیچے ایک اور سرکل لینا ہے جس کی dimension آپ کو بتا دیا جائے 30 ہے یاد رکھئے گے اس کے اندر جو بنے گی ہماری ویٹ dimension آپ لوگوں کی رہے گی سرکل کی 30 mm اب یہاں سے آپ لوگ 30 mm کی ایک dimension لیں گے جو کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لینے کے بعد آپ لوگوں کو سمپلی اپنا جو ہے value put کر دینا ہے put کرنے کے بعد extrude cut مارنا ہے extrude cut کتنے mm تک مارنا ہے تو میرے پیارے دوستو extrude cut جو ہے ہمارا یہاں total ویٹ آپ کو مارنا ہے ویٹ 3 mm تک extrude مار دینا ہے ویٹ 3 mm تک ماریں گے تو اس طریقے سے کچھ ہمارا part جو ہے دیکھنے لگے گا آپ لوگوں کو section view کٹ کے دکھا دیکھتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہمارا part جو ہے دیکھنے لگے گا تو کافی اچھی طریقے سے آپ لوگ سیکھیں اور سیکھنے کے بعد بہتر کام کریں کافی important چیز ہوتی ہے یہ سب سیکھنا اس کے بعد ہمیں سمپلی کیا کرنا ہے باہر کا جو لیکس ہے آپ لوگوں کا اس کا ڈیجائن کرنا ہے یہ والا portion آپ لوگوں کو total ڈیجائن کرنا ہے ہمارا یہاں تک تو ready ہو چکا ہے اب ہمیں next جو ڈیجائن کرنا ہے کچھ اس طریقے سے یہاں اس face کو لینا ہے اب اس face کو لینے کے بعد آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے میری پیارے دوستو اس کو آپ کو convert entities پہ کلی کر دینا ہے convert entities کریں گے تو یہ آپ کا convert ہو جائے گا entities میں اس کے بعد آپ کو سمپلی یہاں کا جو dimension لینا ہے میری پیارے دوستو وہ آپ کو total کتنا لینا ہے 50 mm تک لے لینا ہے 50 mm تک یہاں سے اس کا جو ہے ہم لوگ لے لیں گے line 50 mm تک line لینے کے بعد یہاں سے ہم لوگ اس کی dimension دیکھ دیں گے 50 mm اب سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے میری پیارے دوستو اس کو اسی line کو ہم لوگ یہاں پر mirror کر دیں گے mirror کرنے کے لیے ہم لوگ ایک center line لیں گے center line لینے کے بعد آپ لوگ اسے mirror کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ہم لوگ ایک center line tra کریں گے center line dra کیا اس کے بعد ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے اس کیسے میں جانے کے بعد یہاں mirror پر click کرنا ہے mirror پر click کرنے کے بعد آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کون سی entities آپ کو mirror کرنی ہے تو ہم اس کو mirror کرنا ہے اس line کو اب کس کے respect میں تو میرے پیارے دوستو center line کے respect میں تو ہم نے یہاں پر اس کو tra کر دیا اب ہمیں دیکھئے یہ والا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہاں پر اب اس کا جو دینا ہے وہ circular radius دینا یہ والا یہ والا portion ہمیں ڈرا کرنا ہے اب یہ والی dimension ہماری جو ہے وہ آپ کو دکھا دی جائے یہ والی dimension ہماری جو total ہے میرے پیارے دوست ہوں وہ آپ کی ہے 40 mm radius سے یاد رکھئے گا 40 mm radius اب سمپلی کہہ کرنا ہے ہمیں اس point سے three point arc لے کر یہاں پر ہمیں ڈرا کر لینا ہے اس کے اچھ کو جائیے پہلے یہاں سے جو باہر آ گئے ہیں تو اس کے اچھ میں اندر جائیے یہاں سے آپ لوگ لے لیں گے arcs three point center arc لیں گے اس کے بعد اس point سے لے کر اس point پر ٹچ کریں گے اب اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر جو radius دینی ہے 40 mm دینی ہے یہاں سے ہم نے 40 mm radius already select لے لیا بائی ڈی فولٹ اب اس کا جو thickness ہے ہمارا 20 mm ہے یاد رکھئے گا 20 mm کس طرف اندر کی طرف فیچر میں جائیں گے extrude کر دیں گے یہاں سے فیچر میں جانے کے بعد ہمیں کتنا mm چاہیے تو 20 mm چاہیے تو 20 mm extrude کریں ابھی دیکھئے direction آپ کے جو آ رہی ہے باہر کی طرف آ رہی ہے یہاں پر click کر کے آپ لوگ اندر کی طرف لے سکتے ہیں اب ہمیں آ رہا کچھ اس طریقے سے ready ہو چکا ہے simply آپ کو کیا کرنا ہے sketch میں جانا ایک hole بھی بنانا ہے وہاں پہ آپ کو sketch میں جا کے edit کریں گے اب یہاں پہ جو آپ کا یہاں پہ hole جو بن رہا ہے وہاں کتنے mm کا ہے تو یہاں آپ کا 32 mm کا hole بنا ہوا ہے اس پہ آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک circle لے کے drag کرنا اور smart dimension سے 30 mm دے دینا ہے تو یہاں سے ہمارا 30 mm dimension ہم دے دیں گے اس کے بعد simply یہاں sketch سے exit آئیں گے ہمارا بن کر ready ہو جائے گا اب ہمیں اس space پہ بھی چاہیے تو simply ہم تو یا تو گدھو کی طرح کام کرتے سمیں اس space پہ same to same جیسے اس کو drag کریں ہم کو ایسا نہیں کرنا ہمیں کیا کرنا ہے feature میں جانا ہے reference geometry پہ جانا ہے اب اس کے through سے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو اس کا plane لے لینا ہے اب plane کیسے لیں گے آئیے دیکھتے ہیں feature میں جائیں گے reference geometry اس plane اس plane کے 20 plus اس کو آپ لوگ کلی کریں گے face کو آپ لوگوں کے bit plane میں جو ہے یہ plane آ جائے گی plane آنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے feature پہ جانا ہے اس کے بعد mirror ہے اب یہاں پر ہمارا select لے لیا ہے یہاں پر اس کے بعد یہاں پہ جانے کے بعد آپ لوگی سے کیا کریں گے mirror کر دیں گے دیکھیں ابھی یہ اس لیے mirror نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر کیا ہے یہ merge ہو چکا ہے تو ہمیں simply کیا کرنا ہے اس کا merge کو ہٹا دینا ہے merge کہاں سے ہوا دیکھیں یہاں merge result دکھ رہا ہے اس کو ہٹا دینا ہے ہٹانے کے بعد یہ ہمارا الگ ہو چکا ہے اس سے اب کیا کرنا آپ کو یہاں پر اس کا select کریں گے face کوئی تو آپ لوگوں کہ یہ mirror ہو جائے گا mirror کس لیے نہیں ہو رہا ہے آپ لوگوں کو اس لیے دکھایا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو سمجھ میں آئے mirror اس لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر کیا دیا ہوئے آپ لوگوں کو دیکھ لیجئے features mirror اس لیے نہیں ہو رہا ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ہمارا body mirror کریں گے یاد رکھئے گا body mirror اب اس کی body جو ہم select کریں گے یہ پوری body اب اس طریقے جو ہے ہماری mirror ہو جائے گے اب simply اتنا ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ایک جو آپ کی road بنی ہوئی ہے اس کے بیس سے اس کے بیس میں وہ ڈرا کرنا اب اس کو ڈرا کرنے کے لیے آپ کو simply کیا کرنا جو ہم نے plane لیا ہے plane کو آپ اس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں نیچے کی طرح بڑھانے کے بعد آپ کو دیکھئے اس کی ہم نے radius کتنی لیے گی تھی 30 mm diameter تھا ہے ہمارا تو اس سے تھوڑا ہمیں کم ہی چاہیے تو 29.5 mm کا لے لیں گے plane کو select کریں گے sketch کریں گے sketch کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے normal کر لینا ہے اب ہمیں کتنا چاہیے اس کے center سے same to same ہمیں لے لینا ہے 29.5 29.5 ہم نے لیا یاد رکھیے گا کتنا لیا ہم نے ابھی دیکھئے یہاں پہ ہم نے draw کیا اب یہاں smart dimension سے میں لکھنا ہے 29.5 mm ہم نے لے لیا اب simply کیا کرنا ہے آپ کو picture extrude extrude کرنا ہے آپ لوگوں کو یہاں پر extrude کریں گے extrude کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے یہاں پر mid plane لے لینا ہے mid plane سے کیا کریں گے یہ دونوں طرف جو ہے ادھر بھی اتنا ہی ہوگی ادھر بھی اب ہم نے 30 mm کا extrude لیں گے تو 15 mm اس سائیڈ بنے گی آپ لوگوں کی اور 15 mm اس سائیڈ بھی بنے گی تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں دیکھیں یہ کتنا آئے رہا ہے آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں ہم لوگ اس کے face تک کی جو dimension یہ کتنی آئے گی یہاں تک آ چکی ہے ہماری اب دیکھیں ہم نے کیا کیا 141 mm total لے لی ہے اب 141 mm لینے کے بعد ok کر دیں گے اب دیکھیں کچھ part ہمارا بن کر ready ہو گیا اب simply ہمیں کیا کرنا ایک color بنانا پڑے گا color بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا اس پہ click کریں گے اس کے بعد sketch میں جائیں گے right click کر کے آپ لوگوں کو sketch میں جانے کے بعد convert entities مار دیں گے convert entities کرنے کے بعد اس circle سے تھوڑی سی بڑی ہمیں circle اتنی بڑی لے لینی ہے جس کی dimension آپ لوگ رکھ سکتے ہیں اپنے carding اس میں ہم نے لینی ہے 43 mm لے لیتے ہیں ہم لوگ 43 mm dimension لے لیں گے color کی اب color کی dimension ہم نے لے لی اور یہ جو ہم نے convert entities ماری تھی اس کو ہم لوگ کیا کریں گے center line construction line وے convert کر دیں گے اب ہم میں کیا کرنا اسے extrude کر دینا extrude کتنے mm تو دوستو extrude آپ کا 5 mm لے لیجئے 5 mm آپ نے extrude 5 یعنی 10 لے لیجئے 10 mm extrude کر دیجئے اب دیکھیں ہمارے color بھی بن کے ready ہو چکا ہے اب ہمیں اس طرح بھی چاہیئے تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے آپ گذہوں کی طرح کام نہیں کریں گے آپ سمارٹ طریقے سے کام کریں گے اس کے لئے آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا میرے پیار دوستو پھر سے feature میں جانا ہے یہاں پر mirror کر لینا اس کا mirror bodies کریں گے دیکھیں یہ bodies اس لئے نہیں ہوگی کیونکہ یہ یہاں اس کے ساتھ مرج ہو چکی ہے اب کیا کرنا ہمیں features کو mirror کر نا یاد رکھئے گا یہاں پر features پہ جائیں گے یہاں پر سب سے پہلے plane لیں کے بعد ہم لوگ یہاں سے mirror کر لیں گے اب ہمارا کچھ اس طریقے سے بن کر ready ہو چکا ہے آپ لوگ اس پلین کو نہیں دکھانا چاہتے ہیں تو اس آپ لوگ ویڈیو کسی لگی یاد آپ لوگ سیکھ نا چاہتے ہیں اور بہتر پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ daily ویڈیو دیکھنا بلکل نہ بھولیں اب previous ویڈیو lectures کو دیکھتے رہیں ملتا ہیں next ویڈیو میں اور important questions کے ساتھ اور important parts کے ساتھ تب تک کے لئے جائیں جائیں بات